اسلام علیکم کیا حال چالیں امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے جی تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا لینچ روٹین شیئر کروں گی لینچ میں میں کیا بنانے چاہ رہا ہوں تو بہت ہی زبردست ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت ہی مزددار یہ سالن بنتا ہے علو چکن کا جو سالن ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو میں بنانا سکھاؤں گی اور بہت مزددار بنتا ہے اس طرح سے آپ لوگ بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بنے گا ضرور فرائے کیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور آپ لوگ نے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ نے لائک کرنا ہے ویڈیو کو اگر پسند آتی ہے اور شیئر کرنا ہے اور کمرس میں بھی اپنی رائے کا اضعار کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا بیلو جی تو آج میں آلو چکن کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزدار یہ بنتی ہے اس طریقے سے آپ لوگ بنائیں گے تو آپ لوگ بھی یقیناً اس کو لائک کریں گے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو جی اس چکن جو میں میرے پاس تھا آدھا کلو اور اس کے لیے میں نے چیزیں لیا ہے تو اس میں ٹماتر ہیں چار عدد بڑے سائز کے ہیں اور دو عدد چھوڑے سے پیاز ہیں اور لیسن ادرک ہے لیسن منٹ پانچ سے چھے جویلی ہیں اور آدھا کا چھوڑا سا ٹکڑا ہے اور ہری مرچیں تو جی یہ بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی بنتی ہے اب لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور پوری ویڈیو آپ لوگ نے دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی ہے تو جی یہاں پر میں پیاز کٹ کروں گا پیاز کو چاپ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے ٹماتروں کو لے لیا ہے ان کو میں بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لوں گی بلکل باریک پیس لوں گی آپ چاہیں تو اس کو چاپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں پیس لوں گی اور آپ لوگ نے کیا کرنے ٹماتروں کے ساتھ جو ایک پیاز میں نے کٹی تھی چاپ کی تھی اور ایک پیاز کو میں نے چھوڑ دیا تھا تو اس ایک پیاز کو آپ نے اسی کے ساتھ ہی میکس کر دینا ہے یہ ٹماتر وغیرہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ نے پیس لینا ہے اور لیسن ادرک کی تمام چیزیں میں اسی بلینڈر میں ڈال کے پیس لوں گی ٹماتر ہو گئے ایک ادر پیاز ہو گیا لیسن ادرک اور ہری میرچ یہ تمام چیزیں میں پیس لوں گی اور اب اس کے بعد میں نے چولے پر کڑائی رکھ دی ہے اور آئل میں نے ون کپ یہاں پہ شامل کیا ہے کڑائی میں اور جو میں نے ایک چاپ کی تھی پیاز وہ آئل میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو جی یہاں پر پیاز فرائی ہو چکی تھی اور اس کے اندر پھر میں نے چکن کو شامل کیا ہے اور ساتھ میں آپ لوگ کو کلیجی بھی نظر آ رہی ہوگی تو کلیجی بھی ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ میں جو آلو ہیں آلو میں نے دو عدد لیے تھے بڑے سائز کے اور ان کو بڑے بڑے سائز میں کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں چکن کو تھوڑا سا فرائی کروں گی تاکہ اس کے جو کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے پھر اس کے بعد میں اس میں آلو اور چکن کو دو تین منٹ تک ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اب یہاں پر جو ٹیماتر والا پیسٹ ہے وہ اس میں شامل کر دوں گی اور ٹیماتروں کو بھی اس کے ساتھ ہم نے دو تین منٹ تک فرائی کرنا ہے ہلکا سا بھوننا ہے تاکہ یہ جو آئل وغیرہ نا تھوڑا سا ہلکا سا نظر آنے لگ جائے اور ساتھ ساتھ میں مسالے اس میں ایڈ کروں گی جی آپ پر ہلدی میں نے اس میں شامل کی تھی ون ٹی سپون ون اینڈ ہاف ٹی سپون بھی شامل کر سکتے ہیں اور لال مرچ پاوڈر بھی ون ٹیبل سپون اس میں شامل کرنا ہے ون ٹی سپون یا ون ٹیبل سپون جتنا آپ لوگ مرچہ کھاتے ہیں اس حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور کٹیوی لال مرچ بھی ون ٹی سپون اس میں شامل کرنا ہے اور ساتھی دھنیا پاوڈر اس میں شامل کیا تھا میں نے ون ٹی سپون اور زیرا پاوڈر بھی میں نے ون ٹی سپون اس میں شامل کیا تھا ان سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ساتھی کسوری میتھی بھی آپ لوگ نے ایڈ کرنی ہے کسوری میتھی بھی میں نے ایڈ کی تھی اور اسے بہت ہی زبردست اور مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے ضرور کیجئے گا تو ان تمام مسائلوں کو اچھے سے اس کے ساتھ بھوننا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک تاکہ جو ٹماٹر وغیرہ ہے نا یہ بھی اچھے سے بھون جائے جب یہ ٹماٹر وغیرہ اور تمام مسائلے اچھے سے بھون جائیں گے ہلکا سا آئل آپ کو نظران لگ جائے گا سائیڈوں سے تو تب آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے پانی آپ نے اتنا ایڈ کرنا ہے جتنا آپ لوگ کو گریوی چاہیے جتنا شوروہ آپ لوگ کو چاہیے تو جی اس میں میں تھوڑا سا زیادہ پانی ایڈ کروں گی کیونکہ میرے بچوں کو گریوی زیادہ پسند ہوتی ہے اچھے یہاں پر اس میں میں نے ون ٹی سپون کالی مرش بھی ایڈ کی ہے تو یہ آپ نے بعد میں شامل کرنا ہے ٹھیک ہے جب یہ ہلکے سے یہ پانی آپ لوگ نے جب ڈال دی ہلکہ سے جب یہ پکنے لگے تو تب آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ پھر اس کا جو کلر ہے وہ بھی تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کالی مرش کو تھوڑا بعد میں ڈالنا ہے تو تقریباً تیس منٹ کے بعد آپ کا سالن ریڈی ہو جائے گا تیس منٹ کے بعد جب ڈھکن کھولیں گے تو اس میں ہم نے گرہ مسالہ پاورڈر شامل کرنا ہے تقریباً ون ٹی سپون اور مکس کر کے اس کو پھر سے پانچ منٹ کے لئے رکھ دینا ہے جی تو یہاں پر بچے بھی آ چکے تھے سکول سے اور بس یہاں پر میں نے دھنیا چاپ کر لیا ہے اور دھنیا کو میں نے گارنشنگ کے لئے طور پر اوپر سے ڈال دیا ہے اور بس ساتھ میں میں اب روڈیاں مرانے لگ جاؤں گی جی تو ہم نے گرہ مسالہ پاورڈیاں بلیزن والے نوڈرلز جو ہوتا ہے نا وہ منگوا کے اور پھر بنائے تھے اور خود ہی ویڈیو بنائی تھی اور بس یہ ان کے کارنامہ ہے تو کہہ رہے تھے ہم بھی ذرا چکے دیکھیں کیسے ہوتے ہیں اور کافی بہت زیادہ سپائسی ہوتے ہیں میں نے تو صرف دو تین چمچ کھائے تھے ان لوگوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے کھائے تھے تو بس پھر ساتھ میں پھر پہلے شروع میں تو نہیں پتہ چلتا لیکن بعد میں جب ختم ہو جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کیا حالت ہوتی ہے تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہیں موسیقی